کراچی میں دھماکا دہشت گردی یا دشمنی خدیجہ پر پھر حملہ شرمناک حرکت فیصلہ کن مرحلہ غنی کا مستقبل کیا پاکستان کی کوششیں تیز آج یوم سیا اور قوم متحد سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں کراچی کے علاقے میں بلدیا میں شہزو ٹرک میں سوار خاندان پر دستی بم حملہ کیا گیا اس ٹرک میں سوار گیارہ افراد جامحق اور دس زخمی ہو گئے ہیں جامحق افراد میں چار بچے اور چھے خواتین شامل ہیں زخمی افراد کو کراچی کے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا حملے کا نشانہ بننے والوں کا تعلق سوارت سے ہے جو شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں آر جی ری ون گرنیر استعمال ہوا ہے اس واقعے کی تفتیش دہشتگردی اور ذاتی دشمنی کے پہلوں سے کی جا رہی ہے سیول اسپتال میں لوہکین کی آہو بکا سے کحرام مچ گیا وزیراعلا سنگھ نے زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت کی ہے جبکہ واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے کراچی میں منی ٹرک پر دستی بم حملہ ذاتی دشمنی یا دہشتگردی پولیس نے دونوں زاویوں پر تحقیقات شروع کر دی پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کا آبائی تعلق سواس سے ہے وہ بیٹی کی شادی کی دعوت سے واپس آ رہے تھے شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی آج اسی سلسلے میں دعوت تھی پولیس نے خاندان کے سربراہ اور دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شارک شاہ سے جو کہ اس وقت سیویل ہسپتال میں موجود ہے جہاں پر لاشوں اور زخمیوں کو لائے گیا ہے شارک شاہ بتائیے گا کیا ابتدائی طور پر باتیں سامنے آئی ہیں اس سوا کے کے حوالے سے جی بالکل دیکھیں اس وقت میں سیویل ہسپتال کے باہر موجود ہوں اور جو ایمبولینسز ہیں ان کے زخمی جو بلدیا جو واقعہ ہے وہاں پہ بلدیا مواش موڑ پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے زخمی ایک ابھی بھی یہاں پہ پہنچا ہے جس کے بعد جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ دس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد اب سے کچھ دیر کے قبل جو ہے وہ ایک بچہ جس کا نام سلمان تھا وہ بھی جاں باک ہو گیا اس کی حالت تشویشناک تھی اس کے بعد وہ بھی جاں باک ہو گیا تقریبا جو ہے جو چیپا ذرائع کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ ہلاکتیں اس وقت جو ہے وہ ہو چکی ہیں جس میں چھ خواتین اور دو بچے تین بچے اور دو بچیاں جس میں شامل ہیں ان کے اہل خانہ جو ہے جو یہاں پہ سیول اسپتال پہنچے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیول اسپتال کی انتظامیہ ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک اچھا رویہ نہیں رکھ رہی جو خوند کی دستیابی ہے وہ بھی ان کو فرام نہیں کیا جا رہا ان کے لوگوں کو ان کے اہل خانہ کو تکلیف کا جو ہے وہ سامنا ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے آکے اپنی تکلیف جو ہے وہ بیان بھی کی اگر میں آپ کو مزید بتاؤں تو جو انچارڈ سی ڈی ڈی ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ جو دہشتگردی کا ہے یا ٹارگٹ ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے جائے واقعہ پہ جو ہے وہ جو دستی بم ہے اس کے جو ہے وہ شوائد ملے ہیں اور جو ہینڈ گرنیڈ ہے آر جی ڈی ون وہ جو ہے وہ جو رینجرز ہیں اور انچارڈ سی ڈی ڈی ہیں ان کو اس کے جو باقیات ہیں وہ جو ہے وہ ملے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو دستی بم کا جو ہے وہ حملہ ہے اس وقت جو بم بی ڈی ایس اسکارڈ ہے وہ وہاں پہ مہینہ کر رہی ہے اور بی ڈی ایس نے اپنے مہینہ جو تفتیش مکمل ابھی کر رہی ہے اور اس نے جو جو معاملہ ابھی نفٹایا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی کا ہے اور دستی بم جو ہے وہ یہ پھیکا گیا ہے جس سے جو خواتین اور بچے ہیں وہ اس پہ زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں جبکہ جو مارت تھے وہ آگے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بچ گئے اور زیادہ تر جو زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیرپاؤ کالونی کے علاقے میں رہائش بزیر تھے اور بیٹی کی شادی سے جو ہے وہ ریسنٹلی کری تھی جس کے واپس آ رہے تھے جس کی وجہ سے جہاں پہ مواش موڑ پہ جب یہ پہنچے ہیں تب ان کے اوپر ہینڈ ڈرنیٹ جو ہے وہ پھیکا گیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ہلاکتیں اور زخمی جو ہے وہ واقعہ پیش آیا اور ان سب کو اس وقت سیویل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ہلاکت جو لاشیں ہیں جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو سیویل موڈشری جو ہے وہ اس وقت منتقل کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شارک شاہ تفصیلی طور پر آگا کرنے کے لیے کراچی بلدیہ دھماکے کی بم ڈسپوزل سکارٹ کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی دھماکہ آرچی ڈی ون گرنیٹ کی مدد سے کیا گیا لیور نکالنے کے بعد دستی بم پھینکا گیا موقع پر برامت چھدہ لیور پن تحویل میں لے لی گئی مزید جانتے ہیں ہم نے نمائندے ندیم احمد سے ندیم کیا تقیقات اب تک سامنے آئی ہیں وفاقی وزیر داکلا شیخ رشید احمد نے بلدیہ تاؤن کراچی دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے آئی جی سندھ اور دی جی رینجر سے واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے وفاقی وزیر داکلا نے واقعے میں قیمتی جانوں کے زیان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لوہکین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا انہوں نے واقعے کی تمام پہلوں سے تحقیقات کی ہدایت کر دی شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی ادارے سندھ حکومت کو مکمل تعاون فرہم کریں گے کوئٹہ میں دستی بم حملے میں سات افراد زخمی ہو گئے نامعلوم افراد خروٹ آباد سورپل کے قریب پرچم فروخت کرنے والی ریڈی پر بم پھینکر فرات ہو گئے زخمیوں کو بی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا ایک ہفتے کے دوران کوئٹہ میں یہ تیسرا دستی بم بگ میں خدیجہ صدیقی کے گھر کے باہر فائرنگ کا واقعہ گولی خدیجہ صدیقی کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں لگی خدیجہ پر شوری کے وار کرنے والا ملزم ہی حالی میں رکھا ہوا ہے وزیراعلا پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لے لیا پولیس حکام کو جامع تحقیقات کی ہدایت کر دی ترجمان وزیراعلا پنجاب فیاضل حسن چوہان نے خدیجہ صدیقی کو فان کیا کہا کہ ملزمان کو جلد کٹہرے میں لائے جائے گا حسن چوہان نے بھی خدیجہ صدیقی سے ٹیلی فانیک رابطہ کیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کی طرف سے واقعہ پر فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے فائرنگ کرنے والے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لائے جائے گا خدیجہ پر شوری سے قاتلانہ حملہ کرنے والا ملزم بھی حال ہی میں رہا ہوا ہے ڈی آئی جی آپریشن ساجد کے آنے کے مطابق واقعہ کو سی سی ٹی وی فوٹیچ کی مدد سے جاہ چا جا رہا ہے بولٹن میں آگے دیکھئے شرمناک حرکت ملزم گرفت میں اور اپنانستان میں فیصلہ کن مرحلہ لاہور میں خدیجہ صدیقی کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی وزیرالہ پنجاب نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے پولس کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے بولی اس کے نمائن دیں مہین زبیر سے بات کریں گے جو کہ اس وقت خدیجہ صدیقی کے گھر میں موجود ہیں جی مہین بتائیے گا جی بلکل لاہور کے علاقے گلبرگ میں خدیجہ صدیقی کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے اور نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں فائر کیے ہیں اور آپ اس وقت دیکھیں کہ ان کی گاڑی پر فائر کے نشانات اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں خدیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں خدیجہ یہ بتائیے گا کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے کیا اس وقت آپ گھر میں موجود تھی دیکھیں بلکل یہ تو واقعی آج ہی نہیں تھا اور آج ہی یہ ہوا تو میرے پہ پہلے بھی آپ نے جس طرح حملہ ہوا سب کو پتہ بھی ہے پورا میں نے کیس لڑا جو میں نے اپلیکیشن دیئے پولیس کو وہ میں نے نامعلوم کی دیئے کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا نیا یہ کرتے ہوئے مجھے آواز ضرور آئی بڑی اونچی فائرنگ کی تب میں باہر آئیوں اور میں نے تب یہ دیکھا کہ یہ گاڑی کیو پر فائر کیا گیا تو میں نے اسی لئے کسی کو جو ہے وہ نومنیٹ نہیں کیا میرے حیال میں تفتیش ہوئے گی پتہ چلے گا کہ یہ کس نے کیے اور کون اس کے پیچھے تو تب بھی بیسٹ پتایا جا سکتا ہے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کال آئی ہے فیاض الحسن شہان صاحب کی جنرل نے یقین دہانی کی ہے اور کہا ہے کہ مکمل کاروائی کی جائے گی جو بھی اس کے پیچھے ملوث ہے اس کے مکمل طریقے سے قانونی کاروائی کی جائے گی جو کہ ایک اچھی سائن ہے کہ اٹلیسٹ سب جو ہے وہ سب کو پتے معاشرے میں کہ یہ کس طرح ایسے ہی لڑکیوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور سارا کو جس طرح پہلے ہوا تھا سب کو پتے جی یقینہ نے ایک افسوسناک واقعہ ہے اور وزیرالہ پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے بہت شکریہ آگے بڑے اور خبر شامل کرتے ہیں افغانستان میں لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے تالیبان نے کابل کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا ہے کابل سے صرف چند کلومیٹر دور رہ گئے کابل کے قریبی علاقے بھی تالیبان کے ہاتھ میں آ گئے سات میل دور کے علاقے چہارہ سیاب میں داخل ہو گئے مزار شریف پر بھی قبضہ کر لیا چونتیس صوبائی دارل حکومتوں میں سے بائیس پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا امریکہ نے اپنے سفارتکاروں اور دیگر شہریوں کے محفوظ انخلاق کے لیے تین ہزار امریکی فوجی کابل ہوایی ادھے پر تائنات کرنا شروع کر دی ہے افغان صدر اشرف غنی کا اقتدار آخری سانسے لینے لگا ام کی خاطر اشرف غنی سے اس طفعے کا مطالبہ سور پکڑنے لگا امریکہ نے بھی افغان صدر اشرف غنی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سلسلے اس سلسلے میں امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن اور امریکی وزیر خانجہ انتوری نے افغان صدر اشرف غنی کو فون کیا ہے عبداللہ عبداللہ کو عبوری سٹیٹ میں ذمہ داریاں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بھارتی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد وہ کسی تیسرے ملک اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں افغانستان میں بڑی پیشرفت کی تیاریاں افغان صدر اشرف غنی کا اقتدار ہچکولے کھانے لگا اشرف غنی سے افغانستان میں عمد کی خاطر مصطفی ہونے کا مطالبہ لگ ہو جائیں عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے عبوری حکومت میں عبداللہ عبداللہ کو عبوری سیٹ میں ذمہ داری ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے افغان نائف صدر صدر امراللہ کے ملک سے فرار کی اطلاع پھیا رہی ہیں افغان میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امراللہ صدر اراد کی تاریخی میں کابل ستاجکستان چلے گئے ہیں بھار تین اشریاتی دارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھوں سے مشورے کے بعد مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اس صیفہ دینے کے بعد وہ کسی تیسٹے ملک اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں گے پاکستان نے افغانستان میں دن با دن ابتر ہوتی صورتحال میں امن کی کوششیں تیز کر دی ہیں پاکستان افغانستان پاکستان میں قیام امن کے لیے مختلف فریقین سے رابطے بھی تیز کر چکا ہے پاکستان کی امن کوششوں پر کے باعث ایک افغان وفد کل اسلام آباد بھی پہنچے گا وفد سابق افغان اول نائب صدر اور جمعیت اسلامی یونس قانونی کی قیادت میں اسلام آباد پہنچے گا انور عباس ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انور عباس آگاہ کیجئے گا مزید کیا آپ ڈیرز ہیں اس مطالق جی بلکل پاکستان کی جانے سے جو افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے مختلف فریق ہے ان سے مسلسل رابطہ جاری ہے جاری ہے رابطے میں پاکستان ہے جبکہ پاکستان کی امن کوششوں کی وجہ سے کل ایک افغان وفد سلامباد میں پہنچ رہا ہے جس کی قیادت افغانستان کے سابق اول نائب صدر یونس قانونی کرے ہیں جبکہ افغان اینما سلاودین ربانی اور افغان پارلیمنٹ کے دو ارہین اس وقت میں شامل ہوں گے وقت نہ صرف وزارت خائجہ میں مختلف ملاقاتیں کرے گا بلکہ پاکستان کے افغانستان پر نمائندہ سوسی محمد صادق خان سے بھی بات چیت کرے گے جن میں افغانستان کے رائے پیدا کرنے متحارف گروہوں میں پوری جنگ بلی تشدد میں کمی اور افغان مذاکرات کی بحالی پر بات چیت کی جائے گی بہت شکریہ انمر عباس ہمیں یہ تفصیلات سے آگا